اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خرید سوں گے آج بھی ہم نیوزیلینڈ اور پاکستان کے میچ کے اوپر بات کرنے والے ہیں کس پلیئر کی اوپر بات کرنے والے ہیں بس آپ میری مسکراہٹ اور مجھے سب کچھ دیکھنے کے بعد جو ہے نا پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ بھائی جو ہے نا آج کسی بڑے پلیئر کے اوپر بات کرنے والے ہیں جی میں بات کرنے والا ہوں فخر پاکستان بس سمجھ گئے ہوں گے نا فخر زمان اگر بات کرو فخر زمان کی تھوڑی سی ہسٹری کی ابھی تو کچھ میچز پہلے کے چلے جاتے ہیں کہ بھائی فخر زمان جو ہے سیریز سے پہلے کیا تھا سوری ورلڈ کپ سے پہلے کس فرم میں تھا تھا یا نہیں تھا یہی بتا دیں فخر زمان جو ہے پہلے اپنی فرم میں تھا یا نہیں تھا بھائی نہیں تھا نا پھر اس کو ورلڈ کپ میں لے کے آئے ورلڈ کپ کا پہلے میچ کے لے تو کیا کیا اس نے چودہ پندرہ نز بنائے اس کے بعد اس کو ڈراب کیا اس کو بیٹھا دیا بھی آپ بیٹھو ہم نیکس پلیئرز کو موقع دیتے ہیں جیسے نیکس پلیئرز کو موقع دیا کسی میں امام الحق نے بیٹنگ کی اور کسی نے جو ہے کسی نے جو ہے عبداللہ شفیق نے بھی بہت اچھی بیٹنگ کی ہے اس ٹورنمنٹ میں پھر جو ہے امام الحق نے ایک دو میچز میں جو ہے اچھی کارگرگی نہیں دی تو ان کو بیٹھا دی اور فخر کو کہا کہ آپ کو ہم موقع دے رہے ہیں دوبارہ تو بنگلہ دیش کے خلاف انہوں نے اچھی بیٹنگ کی آج پھر جو دھوما دار بیٹنگ کی ہے یار جب چار سو پلس چار سو گھوٹ کے اوپر لگا ہو بھئی آپ نے بنانا ہے اور صرف اور صرف یہ آپ میں بلٹیز زیادہ ہو کے آپ ہی کر سکتے ہیں تو فخر زمان نے دوستو جو ہے آج جو ہے پاکستان کی طرف سے زیادہ سے زیادہ چھکے لگانے کا عزاز بھی ان کے پاس یہ ابھی میں بات کروں کہ پچھلے میچ میں سات چھکے لگائے اور آج کے جو میچ میں چھکے لگائے ہیں وہ دوستو بتاؤں تو یارہ چھکے یہ ہیں اور آٹھ چھکے سات چھکے پچھلے ہیں تو اٹھارہ چھکے دو میچز میں چوکے کو بات کروں تو دوستو ناؤ چوکے یارہ چھکے نائنٹی تری بالز وان ہنڈر ٹونٹی سکھ رنز ایک چھبیس رنز بنائے نائنٹی بالز کے اوپر اور جو ہے انہوں نے جو سینچری سکور کیا نا دوستو تو وہ جو ہے سکسٹی تری بالز کے اوپر آج سینچری بنائی تھی ان کی سینچری میں جو ہے سات چھکے تھے اور جو ہے ان کے سات جو ہے آٹھ چوکے تھے آج جو وہ بیٹنگ کر گئے ہیں ایک چھبیس کے اوپر ناؤٹ اٹ رہے ہیں ایٹ نائنٹی تری بالز کے اوپر اور جو ہے انہوں نے یارہ چھکے لگائے ناؤ چوکے لگائے ہیں پیسٹ آف لکھ فار فقر پاکستان آپ کو پاتا ہے اس ٹیم پوری دنیا میں پورے ورڈ میں فقر زمان کا نام بنا ہوا ہے کہ جس طریقے کے ساتھ انہوں نے بیٹنگ کیے وہ آٹ کلاس ہے چاہے وہ سپینر ہو چاہے وہ فاسٹر ہو فقر زمان نے ہر کسی کو دھواندار انداز کے ساتھ بیٹنگ کیے آٹ کلاس فار فقر زمان فار نیکس میچز آئی ہوپ کے آگے بھی آپ اسی طریقے کے ساتھ اسی لگن کے ساتھ چلتے رہیں گے اور پاکستان کے لئے اچھے سے اچھے رنز اچھے سے اچھے پرفارمس دکھاتے رہیں گے اور اچھے سے اچھے رنز بناتے جائیں گے آئی ہوپ کہ آپ کو گریہ اچھے لگے گئے اگر ویڈیو اچھے لگے گئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرجئے کیونکہ آگے بھی کی ویڈیوز آنے والی ہیں